السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وصحبِه ومنسار على نهجِهِ الٰیم الدینِ وسلم تسلیمًا کثیغًا اما بعد آج ہماری دور علومِ شرعیہ کی تفسیر کی کلاس رہے گی جس میں ہم نے پچھلے ہفتے کے درس میں صورت حمد علی تھی اور آج انشاءاللہ صورت الفیل لیتے ہیں اور صورت الفیل لینے سے پہلے اس صورت کا کچھ بیکگرونڈ اور اس کا جو پسے منظر ہے اس کو انشاءاللہ بیان کرنا چاہیں گے اور وہ اس طرح سے ہے کہ یمن پہ حمشیوں نے قبضہ کیا رومی سلطنت کے امام پر یا اس کے ساتھ مل کر جو کہ نصرانی تھی اور اس میں قابض ہونے والے دو بڑے سردار تھے ایک ابراہ تھا اور ایک دوسرا اس کا بھائی تھا آخر میں ابراہ نے جو ہے مکمل حکومت حاصل کر لی اور پورے یمن پر اپنا تسلط جو ہے قائم کر لیا اب اس کی کوشش کیا تھی کہ عربوں کو جو کہ شام کے ساتھ جن کی تجارت چلتی تھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی جن کی تجارتی تعلقات تھے کافی مضبوط تو ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو تجارتی حوالے سے جو ہے ان کی تجارت پر قابض ہوا جائے اور جو تجارت کا ان کا سلسل چل رہا ہے اس کو ختم کر کے خود ابراہ اور اس کی حکومت جو ہے یہ تجارت کا ساتھ سلسل ان کے ہاتھ میں آئے اور دوسرا عربوں میں خصوصاً قریش کو جو روحانی پیشوائی تھی حاصل تھی بیت اللہ کی وجہ سے اور پورے عرب کے لوگ قریش کو اپنا رہنما سمجھتے تھے اور ان کی عزت و احترام کرتے تھے بیت اللہ کے وجہ سے تو دوسرا اس نے یہ قدم اٹھانا چاہا کہ بیت اللہ کو کسی دی کے طریقے سے ختم کیا جائے اور عربوں کو بیت اللہ سے ہٹا کر عیسائیت میں داخل کیا جائے اور اس کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت سنہا میں ایک چرچ بنایا اور چرچ بنانے کے ساتھ ہی اس نے عربوں میں اس بات کا اعلان کیا خصوصاً یمن میں اس بات کا اعلان کیا کہ اب تم لوگ بیت اللہ نہیں جاؤگے بیت اللہ کے حج نہیں کروگے بلکہ اس چرچ کا جس کا نام القلیس کے نام سے رکھا گیا تھا جس طرح کہ ابن کسی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے تو اب تم لوگ اس چرچ کا حج کروگے اب عربوں کے لیے حقیقت میں یہ بات معمول ہی نہیں تھی بہت بڑا ایک چیلنج تھا تو چنانچہ عرب کے لوگ اس پر بہت سی اخپا ہوئے اور بعض واقعات پھر پیش آئے اس کے بنائے ہوئے چرچ کے ساتھ کہ بعض لوگوں نے اس چرچ کو آگ لگانے کی کوشش کی اور حتیٰ کہ اس طرح کا واقعہ بھی آتا ہے کہ بعض اس چرچ میں گئے اور انہیں جا کر اس میں پخانہ کیا عبرہ کو بتانے کے لیے کہ تیرے چرچ کی ہمارے ہاں یہ حیثیت ہے اور اس پر جو ہے عبرہ بہت غصے میں آیا اور بلکہ اس نے جو بیت اللہ کو گرانے کا جو اس کا مقصد تھا اس کے لیے اس کو ایک بہانہ مل گیا تو چنانچہ وہ یمن سے ساٹھ ہزار کی فوج لے کر نکلتا ہے جس طرح کے ایک سروائیات میں آتا ہے اس بارے میں جس میں تیرہ ہاتھی تھے تو ان ہاتھیوں کے ساتھ اور ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر جو پوری طرح ہر طرح کے اسلے سے لیستا مسلح تھا تو لے کر نکلتا ہے ساٹھ ہزار کے لشکر کو اور اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے جا رہا ہوں اب عربوں کے لیے حقیقت میں یہ چیلنج پہلے سے بڑھ کر تھا کہ ان کا کعبہ جو ان کا روحانی مرکز تھا اس کو گرا دیا جانا تو چنانچہ وہ یمن سے روانہ ہوتا ہے ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر مکہ کی طرف بیعت اللہ کی طرف تو رستے میں عربوں کی کچھ قبائل اس کے مقابلے کے لیے اترے لیکن عربوں کی حالت جو ہے ہم جساں جانتے ہیں اسلام سے پہلے کیا تھی کہ قبائلی نظام تھا اور ہر قبیلہ الگ طور پر اس کی حکومت تھی اس کا اقتدار تھا اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ اس کی عمون دشمنی ہوتی تھی اور اس لیے ان کا جو سلسلوٹ مارکہ چلتا تھا تو چنانچہ عرب کے لوگ کوئی مشترکہ ان کی کوئی حکومت کوئی سلطنت کوئی ان کی طاقت قوت نہ تھی کہ جو عبرہ کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج لا کے اس کا مقابلہ کر سکیں تو چنانچہ عبرہ کے راستے میں بعض جو عرب کے قبائل آئے ان میں سے بعض نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سبی کے سبی چونکہ بہت تھوڑے تھے اور عبرہ کی اتنی بڑی منظم فوج کے سامنے کی کوئی حیثیت نہ تھی تو وہ شکست کھاتے رہے حتیٰ کہ عبرہ جو ہے چلتا چلتا مکہ کے قریب آ پہنچا اور مکہ کے قریب پہنچ کر اس نے پڑاو ڈالا اور پڑاو ڈالنے کے ساتھ ہی اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ تمہیں جو بھی اونٹ وغیرہ بکریاں وغیرہ مکہ والوں کی ملے اس کو پکڑ کے ہمارے پاس لے آؤ تو چنانچہ مکہ والوں کے مختلف جو یعنی کہ ان کے باڑے تھے یا ان کے اونٹوں کے وہاں پر کریور تھے عبرہ نے ان پر اپنا قبضہ جمایا انہی میں سے دو سو اونٹ تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ عبد المطلب کے عبد المطلب جو کہ اس وقت مکہ کا سردار تھا تو اس کی بھی دو سو اونٹ اس نے اپنے قبضہ میں لے لیے اور ساتھ ہی مکہ میں پیغام پہنچا دیا کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اگر تمہارے پاس کو بات چیت کرنا ہے تم کو یا تم سے کوئی کوئی سے بات چیت کرنا ہے تو آئے تم میں سے کوئی بلکہ عبد المطلب کو پیغام بھیجا تو عبد المطلب آتے ہیں اس کے پاس دربار سجا ہوا تھا اور عبد المطلب ان کی شکل و صورت ان کا روب اور دب دبا ان کی شکل و صورت سے جو ظاہر ہوتا تھا عبرہ اس چیز کو دیکھ کر بڑا مروب ہوا لیکن جب بات چیز شروع ہوتی ہے تو عبرہ پوچھتا عبد المطلب سے کہ تمہارا کس طرح آنا ہوا تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرے دو سو اونٹ مجھے چاہیے جو تم نے پکڑ رکھے ہیں وہ مجھے واپس کرو تو اس پر عبرہ کہنے لگا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم کو بڑے عقل مند آدمی ہو لیکن تم بڑے بے وقوف ہو کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں جس کعبہ کی وجہ سے تمہاری ساری عزت اور شرف ہے اور تم کہتے ہو کہ میرے اونٹ چاہیے تو عبد المطلب نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا انہیں کیا کہا آنا رب العبل کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں یعنی اونٹ میرے ہیں میں اونٹوں کا مالک ہوں ولی البیت رب یحمی اور جہاں تک بیت اللہ کی بات ہے تو بیت اللہ کا رب ہے جو اس کو بچا لے گا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جملے یا یہ چیزیں جو ہم کیسے سن رہے ہیں ان پر تھوڑا سا غور کرتے چلے جائیں کیونکہ ہم ان سے کچھ درس حاصل کرنا چاہیں گے تو چنانچہ عبد المطلب نے اپنے دوستوں اونٹ لیے اور لے کر مکہ واپس آ گیا اور آکے مکہ والوں کو قریش کو اس نے مخاطب ہو کے کہا کہ اتنی بڑی فوج ابراہ کی اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ مکہ والے ان کی طاقت قوت اس سے کہیں زیادہ کم تھی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کی مکہ والوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگیں چلتی رہی ہیں اوہد کی جنگ میں جو تین ہجری کو ہوتی ہے اور جو انہیں بدر کا انتقام لینے کے لیے لڑی تھی اور پورے غیض و غضب کے ساتھ وہ مدینہ پر شڑھائی کرتے ہوئے گئے تھے تو اس وقت ان کی فوج کتنی تھی صرف تین ہزار کی اور ان تین ہزار میں بھی ان کے کافی سارے غلام عرصہ کے لوگ تھے اور پھر پانچ ہجری کو جب جنگ خندق ہوتی ہے جنگ احضاب جس کا دوسرا نام ہے جو کہ یہودیوں کی شرارتوں کے وجہ سے ان کی ساتھ شکم کے وجہ سے تھی تو اس میں بھی قریش کے مکہ کے لوگ اور مکہ کے آس پاس کہ ان کے جو احابیش و غلام وغیرہ اسرے کے لوگ تھے عرب کے مختلف قبائل جو اسلام کے دشمن تھے اور یہودی جو کہ اصل اس سارے شر کی جڑ کے اس کی شرارت کی بنیاد جڑ تھے تو ان سب یہیں مل کر جو لشکر قافر نے تیار کیا تھا اس کی تعداد کتنی ہے جس تاکہ ہم سیدت کی کتاب پڑھتے ہیں کہ جنگ خندق میں کافروں کی تعداد دس ہزار تھی یعنی دس ہزار یہ سارے ٹوٹل وہ مکہ والے اور آس پاس کے عرب قبائل اور یہودی بھی سو سارے مل کر ان کی طاقت دس ہزار تک پہنچتی ہے اور یہ بھی اس عبرہ کے واقعے کے بہت عرصہ کے بعد یعنی کم ات کم ساٹھ سال کے بعد یا پچپن سال کے بعد کا واقعہ اس سے پچپن ساٹھ سال پہلے عرب یعنی کہ قریش کی حالت کیا ہوگی تو اتنے بڑے دشکر ساٹھ ہزار کے منظم فوج اور جو پوری طرح ہر لحاظ کے اصلوں سے اصلوں سے پوری طرح مسلح اور لیس تھی تو ان کا مقابلہ کرنا مکہ والوں کے ہاتھ بس کی بات نہیں تھی تو چنانچہ عبد المطلب جو ہے وہ قریش کو بتاتا ہے کہ اس فوج کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں اس لیے اپنے بچوں کو لے کر اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں پر نکل جاؤ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے چنانچہ یہاں پر بھی اب مکہ والے کون تھے بتوں کے پجاری لات منات حبل کے پجاری یہ قریش جن کی بات ہم کر رہے ہیں یہ بت پرس لوگ تھے بلکہ بیت اللہ میں ہم نے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے تو یہ بت پرس قوم جن کو مشرق کہا جاتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ پر ان کا کوئی ایمان و یقین کا سلسلہ نہیں تھا یعنی جو حادثہ پیش آتا ہے اس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ کہ صرف اللہ کو مانتے تھے بلکہ اس مشکل وقت میں وہ اللہ سے التجائیں کرتے رہے جس طرح کہ سیرت نگار لکھتے ہیں یہاں پر کہ مکہ کے لوگ قریش کے لوگ بیت اللہ آتے ہیں اور بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر اس کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعاگو ہوتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اس طرح سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ سے دعایں کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے بتوں کو نہیں پکارتے ہیں حالانکہ ان کے لات منات حبل دوسرے تیسے بت ان کے بنائے ہوئے وہ بھی موجود تھے لیکن اس موقع پر جو کہ مشکل تری موقع تھا ان کے لیے تو انہوں نے کسی بت کو نہیں پکارا لات کو حبل کو منات کو نہیں پکارا بلکہ براہ رافت اللہ کو پکارا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے ہم کمزور ہیں ناتوا ہیں اس کا دفاع کرنے پر قادر نہیں ہیں تو ہی ہر طرح کی قدرتے طاقتے رکھتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظ کر چنانچہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ مکہ سے اپنے اہلویات کو لے کر نکل جاتے ہیں پہاڑوں پر اس بات کے خطرے کے پیش نظر کے جب فوج داخل ہوگی تو ظاہری بات وہ تپائی کرے گی فساد مچائے گی قتل و غارت کرے گی تو اپنے جانوں کو اپنے اہلویات کی جانیں بچانے کے لیے وہ ان کو لے کر پہاڑوں پر نکل گئے ادھر جب ابرہ نے دیکھا کہ اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس نے اپنی لشکر فوج کو حکم دیا مکہ کی طرف بڑھنے کا اب وہ بڑھتے ہیں اور مکہ کی طرف کس طرف سے آتے ہیں عرفات کی طرف سے اور عرفات کے آگے مزدلفہ کا میدان ہے وہاں سے گدرتے ہوئے آگے مینہ کی طرف جب وہ جانا چاہتے ہیں مزدلفہ سے گدر کر تو مینہ اور مزدلفہ کے درمیان صرف چند میٹر کی ایک وادی ہے جس کو وادی محسر کا نام دیا جاتا ہے یہ اس وقت اس کا نام نہیں تھا لیکن اس کی نام اس کے بعد اس کا رکھا گیا وادی محسر نام کا اور محسر کے مانے ہی کہ وہ وادی کے جس میں کسی کو روک دیا گیا ہو تو چنانچہ جب اب رہا اپنی فوج کو لے کر لشکر لوگ کو لے کر مکہ کی طرف بڑھتا ہے چڑھائی کرنے کے لیے تو جب مزدلفہ سے گزر کے مینہ سے پہلے اس وادی میں پہنچتے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف کوئی سو دو سو میٹر کے قریب اس کا یعنی زیادہ دہ اس کی لمبائی ہوگی تو اس وادی میں جب پہنچا تو وہ سب سے پہلے اس کے ہاتھی تھے اور ہاتھیوں میں سے ایک بڑا ہاتھی جس کا سیرتوں میں دکھر آتا ہے محمود نام کا کہ وہ سب سے آگے تھا اور باقی ہاتھی اس کا پیچھا کرتے اور باقی فوج ان کے پیچھے ہوتی تو جب یہ مکہ کی طرف بڑھنے لگے تو یہاں پر آ کر ہاتھی رک گیا اس وادی محسر میں آ کر وہاں تھی محمود نام کا جو ہاتھی ترکا اور اس کے رکھنے پر پیچھے والے ہاتھی بھی سب ہی رک گئے اور جس طرح کے سیرت کی روایتوں میں ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف ان کو بھانکنی کی کوشش کرتے ان کو بڑھانی کی کوشش کرتے ان کو مارتے پیٹتے وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتے اور اگر ان کو مکہ کے مد مقابل یمن کی طرف ان کو چلانا چاہتے تو دوڑتے ہو جاتے جس سے معلوم کیا ہوا ہے کہ یہ جانور جو بےعقل ہے اللہ کی حکم سے چل رہا ہے اللہ نے جہاں تک اس کو چلنے کی اجازت دی تھی وہ چلا ہے اور جہاں پر اللہ نے اس کو چلنے کی اجازت نہیں دی وہاں پر روپ گیا اور نبی کریم آئی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے دو حدیثوں میں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں آٹھ ہجری کو آپ نے مکہ جب فتح کیا صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ حبسا ان مکہ تلفیلہ کہ اللہ نے مکہ سے ہاتھی کو روک دیا وَسَلَّتَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں اور اپنے اپنے رسول کو مکہ پر غلبہ دیا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِعَحَدٍ قَبْلِ تو چنانچہ مجھ سے پہلے بھی مکہ پر حملہ کرنا چڑھائی کرنا اس میں جنگ و جدال کرنا کسی کے لئے حالان نہیں تھا وَإِنَّهَا اُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّنْ نَهَارُ اور مکہ فتح کرتے ہیں وہاں افماتے ہیں کہ مجھے ایک گھڑی کے لئے اللہ نے دن کے گھڑی تک مجھے اللہ نے اجازت دی تھی کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے فتح کرتے ہوئے اگر کوئی لڑائی کی نوبت پیش آتی ہے تو لڑ سکتے ہیں لیکن وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِعَحَدٍ بَعْدِ میرے بعد بھی قیامت تک کے لئے مکہ پر چڑھائی کرنا حملہ کرنا قتل و قتال کرنا یہاں پر کسی کو اس بات کی جازت نہیں ہوئی تو یہاں پر آپ نے حدیث کو شروع کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھی کو روک دیا اور اسی طرح جب آپ عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور جس عمرہ میں آپ عمرہ نہ کر سکے یعنی بیعت اللہ نہ پہنچ سکے لیکن آپ نے مکہ والوں کے ساتھ صلح کی جس کو صلح حدیابیہ کا نام دیا جاتا ہے اس وقت بھی آپ جب مکہ کی طرف آ رہے تھے تو جس گھاٹی سے اتر کر مکہ کو جایا جاتا ہے وہاں پر آ کر آپ کی اونٹری بیٹھ جاتی ہے وہاں پر آپ کی اونٹری آ کر بیٹھ جاتی ہے آگے چلنے سے روک جاتی ہے تو صحابہ نے اونٹری کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹری جو ہے نہ اٹھی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا صحابہ نے کہنا شروع کر دیا کہ اونٹری جو ہے خلط کہ اٹھ گئی ہے اٹھ گئی ہے یعنی زد میں آگئی ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہی آپ نے ان کو کیا جواب دیا مَا خَلَتِ الْقَسْوَى وَمَا ذَلِكَ لَا هَوِ خُلُقْ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ صحیب خاری کے حدیث میں آپ ماتے ہیں کہ قصوہ نام کے آپ کے جو اونٹری تھی آپ ماتے ہیں کہ وہ رکی نہیں ہے اور نہ ہی رکنا اڑنا اس کی عادت ہے وہ چلتی ہے جس طرح اس کو چلائے جاتا ہے چلتی ہے لیکن یہاں پر آ کر وہ خود ہی رک گئی ہے اڑ گئی ہے اٹھ گئی ہے اور آگے پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہو رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس اونٹنی کو یہ اونٹنی اپنے اختیار سے نہیں رک رہی وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ کہ وہی ذات جس نے ہاتھی کو روکا تھا اس نے اس اونٹنی کو بھی روک دیا ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہاتھی رک جاتا ہے اس کو آگے نہیں بڑھتا اور اسی دوران جب وہ ماد وادی محصر میں تھے ابھی مکہ کی طرح بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے ایک ہاتھی رک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پرندوں کے جھنڈ بھیجتا ہے جس کے بارے میں قطادہ اور اکرمہ رحمت اللہ علیہمہ جو تابعین میں سے ہیں اور تابعین کے مہت بڑے مفصلین میں سے ہیں ان کیا کہنا ہے کہ یہ پرندے جو ہے بحرہ احمر کی طرف سے رڈ فیر کی طرف سے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پرندوں کا بھیجنے کا یہاں پر ذکر کیا اس ہاتھی والوں کی فوج کا اس کے حلاقت کا ذکر کیا تو یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پچاس یا پچپن سال پہلے پیش آیا جس کو عام الفیل کا نام دیا جاتا ہے فیل کے معنی ہاتھی یعنی ہاتھی والا سال یعنی وہ سال جس نے جس میں ابراہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ بیعت اللہ پر چڑھائی کی اور حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ ہے اس صورت کے پسے مندر باقی ہم چیزیں اس صورت کی تفسیر میں دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول ألم تر آ جو لگا ہے حمزہ اس کا معنی کیا اور لم نہیں کیا نہیں تر دیکھا آپ نے كيف فعل قیف کیسے فعل کیا ربکة رب نے بأصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ اصحاب معنی والے صاحب کی جمع اور فیل ہاتھی کیا نہیں دیکھا آپ نے كيف فعل رب نے کیا کیا اور ان پر جھن کے جھن پرندے بھیجے ترمیهم جو پرندے ان کو مارتے تھے رمائرمی مارنا جو پرندے مارتے تھے ان کو بحجارة ایسے پتھروں سے من سجیل جو مٹی ملے یا کھنگرے پتھر تھے پاکی مٹی کے کھنگرے پتھر جو تھے ان سے ان کو مارتے تھے فاجعالہم پس بنا دیا ان کو بنا ڈالا اللہ نے ان کو کا عصف انکا کے معنی جیسے اور عصف کے معنی بھوسا بھوسا کیا ہوتا ہے کہ جب گندم کو کاٹنے کے بعد اس کو سابقہ زمانوں میں جانوں کے پاؤں کے نیچے اس کو روندہ جاتا تھا اور آج کل کے مشینی دور میں تھریشر اور اس سے کچھ چیزیں آگئی ہیں کہ جس میں ڈال کر جو ہے وہ گندم الگ کر دی جاتی ہے اور گندم کے علاوہ جو باقی وہ گندم کے پودے کا تنہ ہوتا ہے اور گندم کے اوپر جو اس کے دارے کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں وہ سارے الگ ہو جاتے ہیں اس تنے کے اور چھلکے جو ہیں یہ جب ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں ریضہ ریضہ ہو جاتے ہیں تو اس کو عصف کا نام دیا جاتا ہے یہ اس کا نمی بھوسا معقول کے سے عقل سے یہ نہیں کھایا ہوا تو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی مان بنا دیا تو جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے سورت کے پس مندر میں اللہ تعالیٰ کہی ففعال ربکا بی اصحاب الفیل کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیسے کیا تھی رب نے ہاتھی بھالوں کے ساتھ اور یہ اللہ تعالی کا فرمانہ کیا نہیں دیکھا آپ نے یعنی یہ واقعہ آپ سرسم کے ہوتے ہوئے آپ کے جوانی کو پہنچتے ہیں اور شعوری زندگی میں آپ کا آغاز ہوتا ہے اور خصوصاً جب انہیں آپ کو نبوت ملتی ہے تو اس وقت یہ واقعہ عربوں میں اس قدر مشہور اور عام راج تھا کہ ہر چھوٹا بڑا اس واقعے کو جانتا تھا اور اس طریقے سے راج تھا کہ جیسے لوگ اگرچہ بات آنے والی لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں لیکن اس کی شہد اس قدر تھی کہ جیسے کہ وہ خود اس واقعے کو دیکھ رہے ہوں کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ تیرے رب نے کیسے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ اور ہاتھی والوں سے مراد نہیں ابراہ اور اس کی فوج اس کا لشکر کہ جس میں ہم نے بتایا تھا کہ تیرہ ہاتھی تھے کہ جو فوج کے آگے آگے چلتے تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ تیرے رب نے کیسے کیا اب آپ نے کیسے دیکھا اللہ تعالیٰ مطلب کیا نہیں دیکھا آپ نے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس واقعے کے پچاس یا پچپن دن بعد پیدا ہوتے ہیں یعنی ہاتھی کے اس واقعے کے اس بات اس کے پچاس یا پچپن دن کے بعد آپ کی بلادت ہوتی ہے تو جب تک آپ پیدا ہی نہیں تھے اب یہ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے تو اس سے کیا کیا جاتا ہے کہ ہمارے بعد گمراہ کن قسم کے لوگ جنہوں نے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے شرک میں گمراہی میں ڈالنے کا ان کا پرورام ہوتا ہے تو یہاں پر وہ کیا دلیل لیتے ہیں اس سے علم طرح کیا نہیں دیکھا آپ نے اور آپ حالانکہ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس کا مطلب کہ آپ شروع سے لے کر عزل سے لے کر ہی حاضر و ناظر ہیں حاضر و ناظر کا یہ جملہ یا لفظ آپ شاید سنتے ہوں گے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ اور اس کے بارے میں لوگوں سے بلکہ عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس عقیدے کی بنیاد پر لڑنا مرنا بھی اور اپنے آپ کو سچا دوسروں کو جھوٹا قرار دینا بھی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ آیت لیتے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے کیا تیرے ربنے ہاتھی والوں کے ساتھ اور آپ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے اس کا مطلب کہ آپ شروع سے لے کر ہی ہمیشہ سے لے کر ہی حاضر و ناظر چلے آ رہے ہیں دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب کیا نہیں دیکھا آپ نے یہ چیز جو ہے یہ بات جو پروپے گرڈا کیا جاتا ہے حقیقت میں اس کی پیچھے دو چیزیں ہیں یا تو ایسی باتیں کہنے والے کرنے والا جاہل آدمی ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ دیکھنے کے انداز کیا کیا ہوتے ہیں کبھی دیکھا جاتا ہے آنکھ سے کہ جو دیکھنے کا اصل آلہ ہے دیکھنے کی اصل جو ہے ذریعہ ہے اور کبھی دیکھا جاتا ہے دل سے اور دل سے دیکھ جانے کو علم کا نام دیا جاتا ہے کہ اس چیز کو پہچان لینا جان لینا معلوم کر لینا یہ دیکھنے دل کا اور قرآن کریم میں اکثر و بیشتر جو علم طرح یا اس طرح کے لئے فضل آتے ہیں کہ نہیں دیکھا آپ نے وہ دیکھنا آنکھوں سے نہیں ہوتا وہ دیکھنا دل سے ہوتا ہے اور یہ صرف عربی زبان میں نہیں بلکہ ہر زبان کے اندر یہ چیز پائی آتی ہے ہمارے اردوں میں بھی بعض اوقات آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہو تو وہاں پر انداز اور ہوتا ہے ہم یعنی کسی کو فرض کرو کچھ چیز لاکر پیش کرتے ہیں اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھئے کیسی ہے یعنی اس کی کیفیت کیا ہے اچھی ہے اچھی نہیں ہے تو یہ کونسا دیکھنا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور دوسرا دیکھنا ہوتا ہے کہ چیز موجود نہیں ہے یا کوئی معنوی چیز ہے کہ جو نظر نہ آسکنے والی ہو یعنی کوئی بات ہے کوئی مشورہ ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے تو وہاں پر بھی کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کی اس میں کیا رائے ہے اور رائے کے معنی دیکھنا رائے کے لفظ جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے اصلی عربی کا لفظ ہے کہ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ کے اس میں کیا نظر ہے حتیٰ کہ اردو کے الفاظ میں بھی ہم اس کو بعد اوقات اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اس میں کیا نظر ہے آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھنا کیا ہوتا ہے جو دل سے دیکھنا ہو آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بات ایسی چیز کی ہو رہی ہے کہ جو معنوی چیز ہے کوئی جو نظر آسکتی ہی نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر دیکھنا کس کا ہے وہ دل سے دیکھنا ہوتا ہے اور جسے میں عرض کیا ہے کہ یہ تقریباً ہر دبان میں چیز پائی جاتی ہے صرف اربی دبان کی بات نہیں اگرچہ اربی دبان بہت غصت ہواری ہے بہت وسیع ہے ممکن ہے کہ اربی دبان میں یہ چیز زیادہ معنی خیز ہو لیکن عموماً باقی دبانوں میں پائی جاتی ہے جس طرح کہ ہم اردو کی بات کر رہے ہیں تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس عائد سے معنی لینا اس بات کا عقیدہ لینا کہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہاظر ناظر ہیں دلیل کیا ہے کہ اللہ احمد ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا اور حالہ کیا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس کا مطلب کہ آپ ہاظر ناظر تھے اور ہاتھی والوں کا یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو یہ کس لیے دلیل میں آتے ہیں کیونکہ عالم تعالیٰ کا معنی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا دیکھنا بھی ہوتا ہے جو دل کا دیکھنا ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے اور اصل دیکھنا وہ ہے کہ جو دل سے ہے علم کے ساتھ ہے اس لیے یہاں پر بھی پہلی بات تو یہ ہے دوسرا اچھا کیا ہے کہ یا تو کوئی جاہل ہے جس کو پتا نہیں کہ معنی علم تعالیٰ کے اندر کیا کیا معنی آتے ہیں کس کس طرح سے دیکھنا ہوتا ہے یا جاہل نہیں پتا ہے اس کو جانتا ہے علم رکھتا ہے عربی کو سمجھتا ہے لیکن زندیق ہے کہ جو چاہتا ہے لوگ کو گمرہ کرنا کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ ایشو دے کر ان کو گمرہ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے تو چنانچہ دونوں میں سے ایک لوگ ہے اس طرح کی باتیں کرنے والے اس طرح کی آتوں کو آپ سرسم کے حاضر ناظر ناظر ہونے کی دلیلے بنانے والے کیا تو جاہل ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ عربی کے اندر خصوصا قرآن کریم کے اندر دیکھنے کا لفظ کس کے سنداز سے استعمال ہوا ہے اس میں کیا کیا بانی ہیں اور یا پھر گمرہ کرعقیدہ کا مالک ہے وہ اور چاہتا ہے کہ یہی گمرہی لوگوں تک بھی پہنچے ان پھینے پھیلے تو چنانچہ وہ جو ہے اس طرح کی آیتوں کو علم طرح کیفہ ان چیزوں کو جو ہے آپ سرسم کے حاضر ناظر ہونے کی دلیلے بناتا ہے ہم اس طرح کی مللاؤں کو کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں جہاں بھی علم طرح کا معنی جو لفظ آتا ہے اس کا معنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اس کا معنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو پھر آپ سرسم صرف حاضر ناظر نہیں ہیں بلکہ پھر تو بہت سے دنیا کے لوگ حاضر ناظر ہیں پھر تو دنیا کے بہت سے لوگ حاضر ناظر ہیں کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دیکھنے کا معنی جو ہے دیکھنے کا لفظ جو ہے وہ کس کس طریقے سے استعمال ہوا ہے دیکھنے کا لفظ کس کس طریقے سے استعمال ہوا ہے قرآن کریم کی دسیوں آیتوں میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا دیکھنے کا تو چنانچہ کہیں دیکھنا ہے آنکھوں سے اور اکثر بھی اس طرح دیکھنا ہے کس سے دل سے اللہ ماتا ہے سوری آسین میں اولم یرل انسانو انہا خلقناہ من نطفت فائدہ ہوا خصیم و مبین اولم یرل انسان کیا اس انسان نے کافر نے دیکھا رہی ہے انا خلقناہ من نطفہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک نطفہ ایک بون سے ایک قطرے سے تو یہاں پر انتم آتا ہے کیا اس انسان نے اور یہاں پر جس انسان کی بات ہو رہی وہ کافر ہے کیونکہ مومن تو مسلمان تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ سمجھتا ہے جانتا ہے اس کو اپناتا ہے اس کے اس پر کوئی شک نہیں لیکن کافر ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ان کے بارے ماتا ہے اولم یرل انسان کیا یہ کافر لوگ کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا خلقناہ من نطفہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے تو کیا یہ کافر یا یہ لوگ جب پیدا ہو رہے تھے پانی کے قطرے سے تو اپنے قطرے کو دیکھ رہے تھے وہ اس کے مطلب تو پھر تو حاضر ناظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئے پھر تو ہر مسلمان کافر حاضر ناظر ہو گیا ابو جہل بھی حاضر ناظر ہو گیا فیرون بھی حاضر ناظر ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر انہیں کافروں کے بات کر رہے ہیں کہ ان کافروں نے دیکھا نہیں کہ ان کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک نطفہ سے ایک پانی کا قطرے سے تو یہاں پر اگر آنکھوں سے دیکھنا مراد لیا جائے جو یہاں پر عالم طرح قیفہ فالہ رب کا اس کے مطلب لے رہے ہیں تو پھر تو یہ سارے کافر بھی حاضر ناظر ہو گئے اور حقیقت بات یہ ہے اس موضوع پر کہ قرآن کریم کے الفاظ قرآن کریم کے عبارتیں اس کے معنی بالکل دو ٹوک واضح کھلے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی الجاؤ نہیں ہے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے لیکن بات کیا ہوتی ہے یا تو جہالت ہوتی ہے پتہ نہیں کہ قرآن ہے کیا اور حق بات کو حقیقت کو دیکھنے کی گرورت محسوس نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایک ذہن بنا ہوتا ہے اور ذہن میں کوئی نہ کوئی گمراہی چھائی ہوتی ہے اور آدمی پھر اسی گمراہی کے انداز سے ہر چیز کو دیکھتا ہے اگر آپ نے چشمہ پینا ہو کہ جس کا کوئی مخصوص کلر ہو اس کے گلاسے جو ہیں کسی مخصوص رنگ کے ہوں اور آدمی جب اس چشمے کو پہن کر دیکھتا ہے تو جو اس کے گلاسے اس کے شیشے کے رنگ ہے اسے وہی چیز اس کو نظر آتی ہے چاہے وہ چیز آگے سفید ہو یا اس کا کوئی رنگ نہ ہو لیکن جو چشمے کے گلاسے ہیں ان کا رنگ سبز احفظ کرو تو اس کو سبز ہی نظر آتے ہیں اور اسی زمین مجھے ایک بھائی کا لطیفہ یاد آیا ایک پتھان مارے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بہت وقت وہ سبز چارہ نہیں ہوتا گائے کو بکری بغیرہ کو کھڑانے کے لیے بوسہ وغیرہ ہوتا ہے جس بوسے کا ذکر آرہا ہے اس صورت میں اب وہ خوشک ہوتا ہے تو اب جانوروں کو سبز چارہ چاہیے کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے آنکھوں پر وہ سبز ان کے کھوپے سے چڑھا دیتے ہیں سبز گلاس کے کہ جس سے ان کو وہ چارہ جو ہے وہ بوسہ ان کو سبز نظر آتا ہے وہ کھاتے ہیں اللہ کو لحاؤنس کی بات کہاں تک حقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن ایسے چیزیں لوگ کرنے کو کرتے ہیں اور بات یہی ہے جو بات کر رہے تھے وہ کیا ہے کہ جب آدمی نے پہلے سے اپنا ایک ذہن تیار کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز کو اس طرح ماننا ہے بس اس کے بغیر کوئی دوسری اس کا طریقہ نہیں اختیار کرنا یعنی تو جس آدمی نے اپنے آنکھوں پر کوئی خاص چشمہ چڑھا ریا ہو کسی خاص رن کا تو اس کو پھر وہ چیزیں اسی رنگ سے نظر آتی ہیں تو ایسے ہی بہت سے لوگوں کا حال ہے تو اس لیے قرآن کریم کے عبارتوں کے اندر کوئی الجاؤ نہیں ہر چیز واضح ہے دو ٹوک ہے اللہ نے قرآن کریم کو دسیوں جو پر اس کی صفت بیان کیا ہے کہ قرآن کیا ہے مبین ہے واضح ہے ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے لیکن بیان انہی کے یہ ہوتا ہے کہ جو عقل اور دل دماغ کو کھل کر اسے کام لیتے ہیں جو اپنی دل دماغ پر پردے چڑھا ہوتے ہیں کوئی خاص ان پر کور دیئے ہوتے ہیں کوئی خاص قسم کے اس پر گلاس چڑھائے ہوتے ہیں پھر جس طرح کے گلاس چڑھے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو بات کر رہتے ہیں کہ یہ سرہ سر گمراہی کے باتیں ہیں اکسی عربی سے پوچھو کہ علم ترقیف فعلا رب کا کا معنی کیا ہے وہ کہے گا علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ہو کیا تم کا علم نہیں ہوا کیا تم میں پتہ نہیں چلا وہ آنکھوں سے دیکھنے کا معنی کبھی بھی نہیں دے گا لیکن ہمارے گمراہ کنب اللہ جنہوں نے حاضر ناظر کی عقیدے بنا رکھے ہیں پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس انداز سے قرآن کریم کی تحریف اس کو بگاڑنے کے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے کیا تم رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیونکہ جسا ہمیں ذکر کیا ہے کہ ہاتھی والوں کابراہ کا یہ واقعہ اس کی فوج کی تواہی بربادی یہ پورے عرب میں جو ہے پھیلی ہوئی تھی عرب کا بچہ بچہ اس واقعے کو اچھی تا جانتا سنتا تھا اور بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی جب یہ صورت نازل ہوئی تو بہت سے وہ لوگ موجود بھی تھے زندہ بھی تھے جنہوں نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا کیونکہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوتے ہیں اس واقعے کے پچاس یا پچپن دن بعد پیدا ہوتے ہیں اور آپ پر نبود کا بنادر ہوتی ہے چاریس سال کے عمر میں فرض کرو کہ دو چار سال کے بعد یہ صورت نازل ہو گئی کہ جب آپ کی عمر چواری پنتالیس سال ہوگی تو اس کا مطلب کہ اس وقت کئی ایسے لوگ موجود تھے اور بہت بڑی تعداد موجود تھے کہ جنہوں نے واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا خود ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اگر چاہی اللہ کی جنبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں کا دیکھنا اس وقت سے واقعہ کا چرچہ ہو جانا اس کی شہرت ہو جانا اس انداز سے تھا کہ جیسے وہ ایسی چیز ہو کہ جو آنکھوں کے سامنے دیکھی جا رہی ہو تو مایہ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے رب نے کیسے کی ہاتھی والوں کے ساتھ اور یہ سوال کرنے کا مقصد اس چیز کی خبر کو اجاگر کرنا سننے والے کو متربع کرنا ان کو الیرٹ کرنا کہ تمہیں کوئی اہم قسم کی خبر دی جا رہی ہے جس کو کھان کھول کر غور سے سنو علم یجعل قیدہم فی تضلیل علم کیا نہیں یجعل بنا دیا قیدہم ان کی چال مگر کو ان کی سادش کو فی تضلیل ممراہی میں بیکار کہ ان کی سادش کو ان کی چال مگر کو ناکارہ نہ بنا دیا بیکار نہ بنا دیا قید کا لفظ جو ہے یہاں پر جو آیا ہے لفظ قید کا قید کے معنی کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ قید کا لفظ جو ہے وہ کسی خفیہ تدبیر کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کو ہم چال چلنا سادش کرنے کا نام دیتے ہیں کہ جو چیز باضح سامنے کھلی نہ ہو تو اللہ تمہتے ہیں کیا ان کی سادش کو ان کی چال کو ان کی خفیہ تدبیر کو اللہ نے کیا بیکار نہ بنا دیا گمراہ نہ کر دیا لیکن یہاں پر قید کا لفظ اگر ہم اس کا جو اصل معنی ہے کسی چیز کا خفیہ ہونا خفیہ تدبیر کا ہونا اگر اس کا یہ معنی کرتے ہیں تو واقعہ جو ہے ابراہ کا اور واقعے کے جو تفصیلات ہیں وہ اس معنی کے شاید مطابق نظر نہیں آتی بعض اوقات ابراہ کا واقعہ تو بڑا کھلا تھا ڈوٹوک تھا ہر کسی عام و خاص نے اس واقعے کو دیکھا سنا ہے کوئی دھکی چھپی بات نہیں تھی اور جو قید ہے وہ خفیہ سادش ہوتی ہے کوئی خفیہ تدبیر ہوتی ہے جو سامنے نہ ہو چھپی ہو تو یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم کوئی شکل نہیں کہ ابراہ کے بیت اللہ کے طرف بڑھنا اس کا ساٹھ ہزار کلشکل فوج لے کر آنا اور مکہ قریب پوڑاو ڈال کر مکہ والوں کو للکارنا چیلنج کرنا یہ ساری چیزیں اس کے بڑی دو ٹوک واضح کھلی تھی حرام و خاص ان چیزوں کو دیکھتا سنتا تھا لیکن کیا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا تھے ہاں یہ مقاصد ہے کہ جو بہت سے لوگوں سے چھپے ہوئے تھے جس سے ہمیں پہلے ذکر کیا ہے اس کا مقصد ایک تو عربوں کی تجارت پر قابل ہونا اور عربوں کا جو دورہانی مرکز ہے جس کے طرف ان کے سبی کی نسبت ہے بیت اللہ اس کو ختم کر کے اس کے جگہ پر اپنی طرف سے کوئی اور کے بلاقابہ بنانا اب یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت سے لوگوں نہیں جانتے تھے اسے امیالت رہے کہ ان کے سادش کو ان کے اس چال کو قید کا نام دیا کہ ان کی چال کو فی تدلیل گمراہ نہ بیکار نہ کر دیا وَأَرْصَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل وَأَرْصَلَ عَلَيْهِمْ اور بھیجے ان پر طَيْرًا پرندے ان کو ابابیل پرندوں کا نام ہے حتیٰ کہ ہمارے حباد پرندوں کے نام انہوں نے ابابیل لگ دیا ہوا ہے تو ابابیل پرندوں کا نام نہیں ہے ابابیل کا معنی عربی کے اندر جھنڈ کے جھنڈ کسی چیز کا زیادہ مقدار میں ہونا چاہے وہ پرندے ہوں یا کوئی جانور ہوں حتیٰ کہ زیادہ گھوڑے بھی ان کو بھی جھنڈ کہا جاتا ہے یا ابابیل کا نام لیا جاتا ہے تو اسی ابابیل کوئی پرندے نہیں ہیں جن کا نام ابابیل ہو لیکن ابابیل کے معنی جھنڈ کے جھنڈ یعنی بڑی مقدار میں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے پرندے بھیجے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ بڑی مقدار میں جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ تعبیل میں سے قدادہ اور اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پرندے بحرہ احمر کی طرف سے آتے ہیں اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے بعض مفسیرین کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پرندے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے تھے اور نہ کبھی اس کے بعد دیکھے گئے تھے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی فوج ہے اس کا لشکر ہے اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس نے اس وقت ان کو پیدا کیا ہو اور پیدا کر کے جو اللہ نے کام ان سے لینا تھا وہ لیا اس کے بعد ان کو ختم کر دیا ممکن ہے یہ چیز ہو اور ممکن ہے کہ جو زمین پر پائے جارے والے پرندے ہیں ان میں سے کوئی ایسے پرندے ہو کہ جو یہاں پر مراد ہیں بھیجے ان کے اوپر پرندے جھن کے جھن ترمیہم بھیجارات من سجیل ترمیہم جو ان کو مارتے تھے ان پر پھینکتے تھے کیا پھینکتے تھے بھیجارات ایسے پتھر من سجیل سجیل اصل فارسی کا لفظ ہے جس کو عربی میں بنایا گیا ہے اور اس کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے عربی میں سنگ اور گل سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو تو اسی سے سجیل بنا ہے حیرت عبدالعی بن عباس ان کا بھی یہی فرمان ہے ان کا فرمان ہے کہتے ہیں کہ فارسی معرب اصل یہ رفظ فارسی کا ہے کہ جس کو عربی ملایا گیا ہے عربی بنا دیا گیا ہے تو چنانچہ یہ ہے سجیل جو ان کو مارتے تھے ان کو پھینکتے تھے بھیجارت نے ایسے پتھر من سجیل جو یعنی کہ پتھر اور مٹی کے ملے ہوئے تھے اور جس کو ہمارے ہاں کھنگری مٹی کا نام دیتے ہیں اور عام طور پر اس طرح کہ پتھر سمنوں کے آس پاس ہوتے ہیں یعنی مٹی ہوتی ہے ایک مٹی وہ جم کر سخت ہو جاتی ہے اور بار بار پانی پانی کے ساتھ ٹچ ہونے سے سخت ہوتی جاتی ہے حتی کہ مٹی جو ہے پتھر کی شکر اختیار کر جاتی ہے اور یہ چیزہ آپ اچھی طرح نوڈ کر لیں گے محسوس کر لیں گے کسی بھی سمندر کے ساحل پر جا کر دیکھئے کہ وہاں پر کینکر ہوں گے اور کینکر ہوں گے تقریباً نوکدار ہوں گے تو ان کیکروں کی اصل کیفیت کیا ہے مٹی کا رنگ ہوگا ان کا لیکن ان کی دیکھنے میں ان کی کیفیت ایسے مار ہوگی جاتے پتھروں تو یہ سجیر جس کا اعزام دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ترمیہم ان کو مارتے تھے بھی ہجارات من سجیر ان پتھروں سے جو یعنی کہ مٹی کے ساتھ مل کر بنے تھے یا مٹی کے سخت ہونے کے بعد پتھر بن گئے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ پر ماتا ہے کہ ان کا عذاب ان پر کیسے آیا جس طرح ہمیں تفصیل ذکر کی ہے کہ جیسے ہی عبادی محسن میں ان کے ہاتھ ہی رکھتے ہیں آگے نہیں بڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ پرندے بھیجتا ہے اور جس طرح کے مفصرین اکثر مفصرین کا یہاں پر کہنا ہے کہ ہر پرندے کے پاس تین تین کینکر تھے ایک ایک کینکر ان کی چونج میں تھا اور دو دو کینکر ان کے دونوں پنجوں میں تھے تو ہر پرندہ جو ہے تین تین کینکر لے کے آتا ہے اللہ کے حکم سے اور لا کر اب رہا اس کی فوج پر اس کو برسانا شروع کر دیتا ہے اب یہ کینکر چھوٹے سے تھے عام حالت میں کیا ہوتا کہ جس پر لگتا اس کو معمولی چوٹ لگتی کوئی تقریب معمولی سے ہوتی اور بات ختم ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فماتا ہے فَجَعَالَهُمْ كَعَصْفِ مَعَكُولِ ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھُس کی ماند اس کا مانعہ کہ وہ کینکر جو تھے اگرچہ چھوٹے تھے لیکن اللہ نے ان کینکروں سے کام کس چیز کا لیا کام اس سے ان کینکروں سے وہ لیا کہ جو آج کے ٹکنالوجی کے بڑے خطرناک قسم کے اصلے بھی نہیں کر سکتے گولی اگر لگتی ہے کسی کو تو بعض اوقات وہ لگ کے جسم کے اندر ہی رہ جاتی ہے اور کبھی کے بعد شاد و نادر حالت میں وہ گولی جو ہے جسم کے آر پار ہو جاتی ہے لیکن وہ گولی اس کی رفتار دیکھئے اس کی تیزی دیکھئے اس کا سائز دیکھئے ساری چیزیں اس کے مدد مقابل یہ کینکر جو پرندوں کے چونچ میں تھا ان کے چھوٹے چھوٹے پنجوں میں تھا کہ کینکر کی آپ یعنی کہ اس گولی کے مقابلے میں کیا حصیت ہو سکتی ہے اگر ظاہر دیکھا جا تو کوئی حصیت نہیں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ممکن ہے کسی کے اوپر وہ کینکر گرے اور معمولی سے اس کو کوئی تکلیف ہو اور اس بات ختم ہو جائے دیکھا اللہ نے کیا کیا ان کینکروں کو ان پر برسایا ان پرندوں کے ذریعے سے اور جس جس کو کینکر لگتا اس کی دو میں سے ایک حال تو ہو جاتی یا تو کینکر اس کے پوری جسم کو چھلتا ہوا چھدنی کرتا ہوا نکلتا دوسری طرف سے ان سر سے داخل ہو کر نیچے سے نکلتا اور پھر اگر کینکر اس انداز سے پوری جسم سے گزر گزر کر نکل لہا ہے تو پھر جسم کا حال کیا ہوگا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے اور دوسرا مفاصل نے یہاں پر یہ بھی کیا ہے کہ کینکر اس قدر اللہ نے ان کے لئے زہریلہ بنا دیا تھا کہ جس آدمی کو کینکر لگتا اگرچہ معمولی سے اس کو زخم لگ سکتا تھا کینکر لگنے سے اللہ تعالی کیا کرتا کہ اس کینکر لگنے سے ان کو ایسی بیماری میں امتلا کر دیتا کہ جس سے ان کا جسم سے ان کا گوشت ان کی چمڑی جو ہے گرنا شروع ہو جاتی ہڈیوں کو ڈھانچے رہ جاتے اس طریقے سے اللہ نے ان کینکروں سے پتھوں سے جو کام لیا حتیٰ کہ کیا کر دیا فَاجَعَالَهُمْ قَعَصْفِمْ مَعْقُول فَاجَعَالَهُمْ ان کو بنا دیا قَعَصْفِمْ اس بھُسْكی ماند بھوسے کی ماند مَعْقُول جو کھایا ہوا ہے یعنی کینکر سر سے داخل ہو کر نیچے سے نکلتا اور اس انداز سے پوری لشکر اور فوج عبرہ کی وہ کھائے وہ بھوس کی ماند ہوگی اور کچھ دوسرے کہ جن کوئی کینکر لگتا تو ان کے جسم پر سے چمڑی گوشت گرنا شروع ہو جاتا اور یہ کچھ شک نہیں کہ یہ سزائیں بڑی دیر پا اگر اصلاح کی سزا ہے کہ اس کے کینکر لگنے سے جسم کا چمڑی یا گوشت گرنا شروع ہو گیا تو آدمی مرے گا نہیں زندہ رہے گا اور ممکن ایک لمبا آرصہ تک اس کی زندگی رہے لیکن یہ زندگی جو کہ موت سے بتر ہے موت سے بتر زندگی تو اسی حمایہ کے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی ماند بنا دیا جس میں اگر ہمیں کوئی بات ظاہر ہوتی ہے معلوم ہوتی تو کیا ہے اللہ کے قدرت کا بیان اللہ کے عدمت کا بیان اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا بیان کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ کس کس طرح کے لشکر ہیں کس طرح اللہ کی فوجیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اور نہیں کوئی جانتا ہے تیر رب کے لشکر و فوجوں کو سوائے اس کے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کی فوجے لشکر کیا کیا ہے کس کس انداز سے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا بڑے بڑے ہاتھیوں کو قطر کرنے کے لیے ان ہاتھیوں کو لالے والے ان جابروں ظالموں کو تاغوتوں کو حلاق کرنے کے لیے اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا اور جس طرح کے روایات میں تاریخ روایات میں یہاں پر کہ عبرہ کی فوج کو یہ پتھر جب لگتے ہیں کنکر جب لگتے ہیں تو بہت سے لوگ تو وہیں پر کھائے وہ بھوسکی ماند ختم ہو جاتے ہیں اور بات دوسرے جو ہیں یمن کی طرف بھاگتے ہیں اور یمن کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں اور کوئی یہاں پر مرا پڑا ہے کوئی آگے مرا پڑا ہے مکہ سے لے کر یمن تک سنعہ تک جو ان کا دار الحکومت تھا یہ سارا ہزاروں میل کا فاصلہ جو ہے اس میں وہ گرے پڑے تھے مکہ کے قریب گرہ ہوا ہے کوئی اس سے آگے کوئی اس سے آگے حتیٰ کہ پورے اس ہزاروں میلوں کے رسلے پر جو ہے وہ لوگ گرے پڑے تھے اور دیکھنے والوں کے لئے عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے اور بزارت خود اب رہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا جسم سکردہ جاتا ہے سکردہ جاتا ہے حتیٰ کہ سنا پہنچتا ہے کہ ایک چودے کی شکر اختیار کر چکا تھا اور وہاں پر جا کر ہلاک ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اس قوم کا ذکر کیا اور ذکر ہے اس میں اس صورت میں جو ہمیں سب سے بڑے سب ملتے ہیں وہ سبق اس بات کا کہ اللہ تعالی کی کیا آدمت ہے اس کی کیا قدرت ہے اور کائنات میں اللہ کے کیا کیا لشکر ہیں اللہ کی کیا کیا فوجیں ہیں اور انہی لشکروں فوجوں میں سے آج کل کا جو وائرس پھیلا ہوا ہے یہ بھی اللہ کی فوجیں لشکر ہیں تو خیر کہنے کا مقصد ایک تو اللہ تعالی کی قدرت کا بھیان معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی رہعظمتوں کا مالک ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی جب اپنے دشمنوں کو حلاک کرنے پر آتا ہے تو ضروری کے فرشتے بھیجے ضروری کے بہت بڑی دنیا کی کوئی طاقتور پاورفل چیزیں ان کے مقابلے میں کھڑی کریں بلکہ اللہ تعالی جب حلاک کرنے پر آتا ہے کسی قوم کو تباہ کرنے پر آتا ہے تو اس طرح کی کمزور قسم کی مخلوق کو بھی ان سے کام لیتا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ پوری کائنات کا اصل مالک اللہ ہے اور پھر تیسی چیز کہ باطل پرستوں کا اور حق والوں کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک قوم کا ذکر کر کے اس کے واقعات کے کچھ تفصیل ذکر کر کے تنبیہ کیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا باطل پرستوں کا انجام کیسے ہوتا ہے کہ سندہ سے اللہ تعالیٰ آخر سے پہلے دنیا کے اندر ہی ان کو تباہ برباد کرتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے محرد دینے کا ڈھیل دینے کا اللہ اس نظام پر چلتا ہے اس نظام کے ساتھ معاملات کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ کسی نے گناہ کیا فورا پکڑ کر لی فورا رگڑ دیا ایسی بات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اللہ کے اختیارات اللہ تعالیٰ کی ملکیتیں ان کے اوپر مکمل طور پر ہیں اور جب چاہے جس طرح چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے دوبارہ دیکھتے سورت کی تصویر کو علم ترقیف فعال ربک یعنی دیکھا آپ نے کہ کیسے کیا تے رب نے بی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ علم یجعل قیدہم کیا نہیں بنا دیا ان کی چال کو ان کی سادش ان کے مکروف ریب کو فی تضلیل تضلیل کے یعنی بیکار بنا دیا ان کی تدبیر کو یا ان کی سادش کو ناکارا کر دیا وَعَلْصَلَ عَلَيْهِمْ اور بھیجے ان کے اوپر طائرن پرندے مَا ابابیل جھن کے جھن تَرْمِيْهِمْ جو ان کو مارتے تھے ان کو پہ پھینکتے تھے بھی ہجارت نے ایسے پتھر کہن کر مِن سِجِّل جو ان کے پتھر کے ساتھ مرے ہوں مٹی مرے پتھر ہوں یا مٹی جو سخت ہو کے پتھر کے شکر اختار کر جاتی ہے فَجَعَلَهُمْ پَسْبَنَانَا عَلَاُنْكُو قَعَصْفٍ عَصْفٍ مَنِنِ بھوْسَا جسے ہم نکر کیا تھا محقول کھایا ہوا اور بوسے کو جب کھایا جاتا تو کیا ہوتا ہے پھر گوبر نکلتا ہے یا اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں کہ جو جس میں انسان کے لیے فائدے تو ہیں لیکن کھانے کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے اس میں کوئی چیز نہیں رہتی تو کھایا ہو بوس جو ہے بوس ویسے بھی ریزہ ریزہ ہوتا ہے اور جب جانور اس کو کھاتا ہے تو کھانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بالکل وہ پس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا منظر بیان کرتا ہے کہ اس قوم کی حالاکت جب ہوتی ہے تو کس انداز سے حالاکت ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح کھایا وہ بوس ہوتا ہے ریزہ ریزہ ہونے ہونے کے بعد بالکل باریک ہو جاتا ہے ایسے ہی اس قوم کا حال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے ابراہ اس فوج کو اس کے لشکر کی اس حال کو اس کے انجام کو لوگوں کے لیے سبق اور عبرت کے لیے چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے دشمنوں ان کا کیا انجام ہوتا ہے خصوصاً اللہ کے گھر کے مقابلے کے حوالے سے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے اور اللہ کے گھر کے اس میں کسی طرح کا اس طرح کی بے حرمتی کا کام کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کیا ان کا حشر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورت حج میں اسی بات کا ذکر کیا ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمْ نُزِقُهُ مِنْ عَذَىٰ بِنْ عَلِیِبْ کہ جو بیت اللہ میں حرم کے اس علاقے میں جو ظلم کا ارادہ بھی کرے گا ٹیڑا پر اختیار کرتے ہوئے یعنی نجائز طور پر نحق طور پر کسی پر ظلم زیادتی کرنے کا ارادہ بھی کرے گا اللہ ماتا ہے کہ ہم اس کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حرم کی بیت اللہ کی کیا عزت ہے کہ اس کیا شرف ہے لیکن اتنا شرف اور عزت ہونے کے باوجود ایک مسلمان کی عزت اس بیت اللہ سے بڑھ کر ہے جس کا انشاءاللہ ہم آگئے صورت قریش میں ذکر کریں گے بارک اللہ فیکم و اجزاکم اللہ خیر